نمشکار آج ہم ہیں مارکٹ کمیٹری کے آفیس میں اور ایکجیوکیٹیو آفیسر کم سیکٹری راہل کنڈو جی کے ساتھ بات چیت کریں گے لوگ ڈاؤن دو کا پہلا دل ہے اور کسانوں کو لیے راحت کی بات ہے کہ ان کی فصل خریدی جا رہی ہے اب سرسوں کی پرکیورمنٹ ہے اور ہیفیٹ ایجنسی سرسوں خرید رہی ہے پرکیور کر رہی ہے آئیے راہل کنڈو جی جو مارکٹ کمیٹری کی سیکٹری کم ایکجیوکیٹیو آفیسر ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے اور کس طرح سے کسانوں کو بلانا ہے اور کس 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 کتنے کتنے لوٹ میں کسان آئیں گے تو ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آج پہلا دن ہے اور کتنے کسان آئے ہیں اور کیا آپ نے سسٹم بنایا ہے یو صاحب ہانسی کے آواز پر آپ کا سوادت ہے دنے والد کی آج لوگ ڈاؤن ٹو کا پہلا دن ہے کسانوں کو رہت ملی ہے کہ بھی ان کی فصل پرکیور کی جائے سرسوں کی فصل آگئی ہے کھیتوں سے باہر تو کیا سسٹم بنایا ہے آپ نے ہریانہ سلطار تے آدیش نو سال پندرہ اپریل آج سے ہی سرسوں تے پرچیت شروع ہوئی ہے اس میں ہم اپنے کسانوں تو ویلیج وائز اپنے پورٹل ای خرید میں میک پتلتے ہیں انتہ دے وائز شیڈول منتا ہے شیڈول تے حساب سے جو ہمارے میرا بیورا میرا فصل میری فصل میرے بیورا میں جو آڈتی رجیسٹر ہیں انتہ ہم اس ویلیج وائز تے ساب سے پچیس آڈتی آج تے دن شبے بلائے ہیں پچیس شامتوں بلائے ہیں ٹائمین شبے آٹھ بجے سے دو بجے تکتی ہے اور پھر دھائی بجے سے چھ بجے تکتی ہے اس کے بعد ہم ہر لوگ پچاس 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 کسان شبے پچاس شامتوں بلائیں دیں تو یہ شیڈول یہ جو ہے سرسوں کا ہی خرید کا رہے گا جی یہ ویلیج وائز سلسو تے لیے ہی ہے اور جب ہم گہوں تی پلچے تے رہیں دے تو آڈ آڈتی تے میپن تروا تے پھر انتہ شیڈول منائیں دے پچاس سبے پچاس شامتوں گہوں کی فصل کا پرکیورمنٹ کب سے شروع کر رہے ہیں بیس اپریل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کی پرکیورمنٹ کے لیے کون کون سی جگہ ہے آپ نے چین ہت کی ہے اس کی پرکیورمنٹ کے لیے ہم نے پنرہ ایڈیشنل شپیس سلیٹ تیئے ہیں تین ہمارے پینسپل یارڈ جو اناج منڈی اناج منڈی ہانسی ہے سسائے سب یارڈ ہے اور گرائے پلچے سینٹر ہے تل ملاتے اٹھلہ سینٹر بنائے ہیں ہم نے کیا نئی سبجی منڈی بھی نئی سبجی منڈی بھی ہماری ان پنرہ سلیٹڈ سینٹروں میں سے ایٹ ہے اب کہتے ہیں کی لیور نہیں مل رہی ہے لیفٹنگ کا کیسے ہوگا ان کا پرچے کر لی دھیری آگے کسان نے اپنی ٹرولے لا کے گیر دی لیفٹنگ کے لیے لیور کا کیسے کریں گے لیفٹنگ کے لیے اسی لیے آج ہم نے چیسے پنرہ اپریل سے سلسو تی پرچے شروع تھی ہے اور آج ہم نے پچیس فارمالوں تو صبح آٹھ بجے سے دو بجے تھی سیڈیول میں بلائیا ہے اور شام تو دھائی بجے سے چھ بجے تھی سیڈیول میں بلائیا ہے پچیس تو اب ہم دیکھیں دے ہمارے آڈتیوں کے پاس بھی اس میں لیبل اسی آدمی ہوتی ہے ششائے میں بھی ہمارے پاس لیبل ہے پچاس یدی ان سے کام نہیں چلتا تو ہم منرے دا تھی لیبل یوز پریود میں لائیں دے ویٹ کے لیے کون کون سی اجنسیاں ہوتی ہیں پرکیورمنٹ کے لیے ویٹ کے لیے یہ ہاسی ہاسی منڈی میں ویٹ کے لیے فوڈ این سپلائی اجنسی ہے ہیفڈ ہے اور ایف سی آئی تو لیا دیا ہے جب ویٹ کے پرچے شروع ہوگی تو کیا سرسو کے جاری رہے گی جی تیس جون تت ہمارے دونوں پرکیورمنٹ چلیں دی سرسو تی بھی چلے دی اور یہ ہوتی بھی چلے دی کتنا میٹرک ٹن آنے کی سمبھاونہ ہے گے ہوں گے ہوں ہمارے پچھلی باری بالا لات کوئنٹل تی آس پاس آئی تھی تو اس باری پرنالا لات کوئنٹل تی آس پاس آنے تی سمبھاونہ ہے اور ایسے ہی یہ ویلیج وائز میپن سے سلسو تی پرچےج ہے تو یہاں ہماری پنٹالیس سے پچاس زال کوئنٹل سلسو آنے تی امید ہے کسان ہورڈنگ بھی کرتا ہے کسان تو ہورڈنگ تو زیادہ نہیں کر پاتا لیٹن دے بھائی دے چیسے اس تا دے آئی تا پرچے تا تو اس دن تا تو اسے ہورڈن تلنی پڑے دی اس تا ہورڈنگ کرتا ہے یعنی کی اب کوئی دکت نہیں آئے گی کسان کو جی نہیں لوگ ڈاؤن کے چلتے لوگ ڈاؤن تے چلتے کوئی بھی پریشانی نہیں آئی دی کسان تو دھنیواد کنڈو صاحب